کیسے دیکھتے ہیں اب پاکستانی ٹیم آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب اگلا میچ اٹھائیس کو تبدیلیاں کرے گی یہی سیٹ پیٹرن پر کپتانی پر بھی کوسٹن مارک اٹھ رہا ہے بابر آزم کی کہ بابر آزم کو دوبارہ کپتان لائے گیا لیکن کل آپ دیکھیں کہ پانچی بولرز انہوں نے آزمائے ان کے پاس اپشن ہی نہیں تھے جس طرح سے وہ مار لگا رہے تھے آپ کی کیا اپینین ہیں کیا تبدیلی کریں گے اگلے میچ میں کچھ پاکستانی ٹیم تبدیلی تو بنتی ہے دیکھ بھی رہا ہے اور بنتی بھی ہے اور جہاں تک میں نے سنا ہے اور اس کی کوچنگ کا پیٹرن میں نے دیکھا ہے کرسٹین کے اس میں وہ اب ان کو ایک ڈیڑ میچ دیکھ لیا اس نے ان کا پچھلا بھی نیوزیلینڈ کا پورا دیکھتا رہا ہو دیکھیں آپ پوائنٹ ہو گیا تھا اب کل یا پرسو جو میچ ہے ان کا اس میں اس کی تھوڑی سی چینجنگ اس کی انفلوینس دکھے گا آپ کو وہ باور کی کپتانی کا ہو یا ٹیم پلائنگ الیمن بنانے میں ہو کیونکہ وہ آدمی نہیں ہے یس میں نہیں ہے جہاں تک میں نے اس کے بارے میں سنا ہے جو کرکٹ کے ہلکے میں ایک بات چیز آ جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی چیزیں دکھنا شروع گی اور چینجنگ کی جہاں تک بات کی ہے اگر سر اگر آپ ان چیزوں سے بھی نہیں سیکھیں گے ایک ڈیڑھ میچ رہ گیا تو اس کے بعد تو آپ کا ورلڈ کپ ہے اور ورلڈ کپ کے اندر چانس بلکل ہے بھی نہیں کوئی ایک ایک میچ انپورٹنڈ ہے وہ یو ایسے سے ہو انڈیا سے ہو آسٹریلیا ہو یا کسی کینیڈا آئینلین کو کوئی بھی ہو کیونکہ ورلڈ کپ کا میچ بہت ایک ایک پوائنٹ بڑا ویلیوبل ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے اگلے دونوں میچوں میں دو چیز آخری میچ میں تو ہو سکتا تین چینج ہو مگر اگلے میچ میں دو دو چینج تو دکھ رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے ایک سائم کو ریسٹ کرانا چاہیے کیونکہ اس کو مستقل اتنا چانس دیا پلیئر پہ بھی پریشر ڈیولپ ہو رہا تھا اور نمبر ٹو مجھے لگ رہا ہے شاداپ کو ان کو بیٹھانا چاہیے اس کی جگہ ابرار کو موقع دیں اور آزم سے کیپنگ کروائیں آپ سمجھ رہے ہیں آزم کو اوپر نہیں دیں 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 دیکھیں ہو سکتا میں غلط ہوں میں اس کے پیچھے ایک سالیڈ بیس ریزن دے رہا ہوں اس کا نمبر غلط ہے وہ سات نمبر پہ کھیلے گا اس کو چار سے پانچ آور دیں آپ بیجنے دس آور پہلے گیارہ آور پہلے وہ بیٹسمن والا نہیں ہے لیکن یاد بارہ بیٹسوں سے خورم تجربہ کرتے چلے آ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں کتنے ایسے پلیئر ہیں پچیس پچیس اننگیں ہو گئی بولا نہیں یہ بنے گا اور وہ بنے بعد میں کسی کے لیے پچھیں تو بنانا چاہ رہے ہیں پلیئر نہیں اس نمبر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ساتھویں نمبر پہ اس سے اچھا پلیئر دیکھیں آنسلی بات کی جائے آصف علی خوشدل شاہ حیدر علی ان کو اس نمبر پہ فٹن کر رہے تھے کہ آپ ہو جائیں اب افتخار کو اس جگہ لے کے آئے اور وہ فٹ ہو گیا ہے کہ اگر اس کو بارہ بولے ٹی ٹوینٹی میں افتخار نے کون سا تیر مار گیا ہے ذہن میں جو ایک کونسپٹ ہے کہ افتخار آئے گا دو تین چھکے مارے گا اور میچ چینج ہوگا اب اکثریت میں جو بھی میچ دیکھ رہا ہوتا اس کے ذہن میں یہ ہوتا اور اس کو یہ رول دیا گیا ہے آپ کو ایوریج ملے گی دس یا دس سے اوپر گی آپ نے اس کو ایکسلیٹ کر کے میچ کو لینا ہے ہاتھ میں تو یہی رول اس کا بھی ہے اگر آپ اس کو دس آور پہلے بار آل پہلے اندر بھیجیں گے تو میرا نہیں خالی اس وہ یوزلیس ہے اندر میرا خالی اس وقت پروگرام کے پہلے کالر ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ تو ٹیم بن گئی ہے آپ آپ کرنٹ بات کریں کیونکہ عبداللہ شفیق کو انہوں نے سیلیکٹ نہیں کیا نا سر میں یہ کہتا ہوں پھر اچھا آپ کو ایک دفعہ دس پلے کرنا چاہیے عبرار کو موقع دینا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا سب کی یہی رائے ہے کہ عبرار کو کیوں لے کے ٹیمل کر آ رہے ہیں اچھا مین چیز یہ سر ہم یہ نہیں ہے ہم پاکستان ٹیم سے مکلس ہیں اور اچھا کروانا چاہتے ہیں یا ہمیں جو دیکھ رہا ہم وہ بیان کر رہے ہیں پچھلے چار پانچ سال سے ایک لڑکا اگر اتنی کرکٹ کھیلنے کے بعد بھی آپ کو ایک میچ بھی آپ اس پر ٹرسپ نہیں کر سکتے کہ یہ اندر جا رہا ہے تو یہ جتواگ ہی آئے گا اور آپ اس کو بولنے یہ بیک بون ہے دوہزار سترہ سے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے سے آپ خواہد میں یہی عرض کر رہا ہوں تو فضول کی انویسٹمنٹ ہے بولنا نہیں چاہیے مگر سر پاکستان میچ ہا رہا ہے بہت افسوس ہوا ہے اور آگے ورلڈ کپ ہے اور ایک بینچ پہ ایک اویلیبل ہے لڑکا آپ اس کو کھلا نہیں رہے اس کا پرپس تو بتائیں کیوں نہیں کھلا رہے وہ آپ کو دیکھیں کوئی بھی ماں کی پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا وہ بھی گراؤن میں ایکسپیریئنس ہی لیتا ہے لیکن آپ نے کامران اکمل کا اسٹریٹمنٹ دیکھا انہوں نے کہا کہ دوستی یاری نیواری یاری نیواری یا شاہد بھائی کا ہوگیا یا شویب بھائی کا ہوگیا کس کا نہیں ہوگیا واسیم بھائی کا ہوگیا جتنے بھی گریٹس ہیں جتنے بڑے نام ہیں وہ اسٹریٹمنٹ ڈریون دوسرے ملکوں کے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ مایکل مہن وغیرہ گلکریسٹ یہ دے رہے ہیں اسٹریٹمنٹ اور دیکھیں ٹیلنٹ پہ کوئی دو رہاں ہے ہی نہیں سائن پہ بات کر لیں بہت ٹیلنٹ ہے مگر کر نہیں رہا نا آؤپوٹ نہیں آرہا اور آپ کنٹیویٹی اس کو چانس دے رہے ہیں اس کے بعد بھی اگر وہ اپنی مسٹیک سے نہیں سیکھ رہا اور اپنے ٹریک سے اڈ گیا مجھے افسوس اس چیز کا دیکھیں رنز ہونا نہ ہونا ایک الگ چپٹر ہے مگر آپ اپنے ٹریک پہ جس ٹریک کے بیس پہ آپ سیلیکٹ ہوئے تھے وہاں سے اڈ گئے لیکن وہ وہ ہی چھوٹ مار کے آؤٹ ہو رہا ہے آپ دیکھیں دیکھیں سر اس نے اپنا وی آف پلے چینج کر لیا وہ پچھلے میچ میں دیکھ لیں اس سے پچھلے پریشر ہے نا تو اس لیے ہوا ہے لڑکے پہ پریشر آتا اور یہ پریشر ایک اننگ لگتی ہے اور آپ کا ختم ہوتا ہے مگر آپ اس چیز پہ اگر کنٹینیو پرفارم کے لیے اس چیز کو پش کرتے رہے اب آپ نے وہ ٹریک چھوڑ دیا ہے اب آپ ٹائم لے رہے ہیں ٹائم 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 لینے والا فلیئر نہیں ہے وہ ڈیمیج کرتا ہے بولرز ڈالا ہوتا ہوتا ہے اس سے بچنا ہے وہ میچ میں ایسا لگا تھوڑا بیک فٹ تھا وہ بولس ہوتا تھا تھا مواقع ملے خورم ٹھیک ہے اس نے ڈومیسٹک میں رنس کی ہے لیکن انٹرنیشنلی ہی کوڈنٹ پروو ہمسلس نہیں اس میں کوئی شک نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں میچ بہت ملے اور سر میرا خیال سے آخری سترہ اٹھارہ اننگ میں ایک بھی پچاس نہیں اس کا یہ اس کے سٹیٹس ہیں مگر ٹائلنٹ اگر اس کا سامنے رکھے ہیں تو بلکل آپ بولیں یہ بھی کچھ کم نہیں لیکن کب تک تجربات کریں گے ٹائلنٹ کی بیسس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بابر اور ریزوان کی ایک بار پیر بنانا پڑے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ورلڈ کپ میں سوٹ وہ ہی کرے گا کیونکہ سلو کرکٹ ہوگی لو سکورنگ میچ ہوں گے ان کنڈیشنز کو اچھا عزب کرتے ہیں یہ دونوں ان کو سوٹ کرتے ہیں ریزوان کو بابر کو گرافٹنگ اچھی کرتے ہیں ٹائم لیتے ہیں بیس بناتے ہیں ٹیم کی اس طرح کی کرکٹ وہاں دکھے گی شادو نادر میچ ہوگا جو دو سو پلس جائے گا اور دو سو پہ دو سو چیز ہوگا ون سیونٹی کے گرد میچ گھومیں گے سارے اور وہ چیز بہت مشکل ہوگا کوئی کیلکولیٹڈ ٹیم ہوگی تو وہ جائے گی بھی ایدر اگر کوئی ٹیم درمیانی ٹیم نے بھی اگر ایک سو ستر کر لیا نا وہ آپ کو ٹاف ٹائم دے گی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اگر ہم بات کریں آپ دیکھیں پاکستان کی ٹیم میں کہاں کہاں آپ کو فلاؤز نظر آ رہے ہیں ایک تو آپ نے اوپننگ کی بات کی کہ اوپننگ بدلیں میڈل آرڈر بھی ہمارا بلکل ہی اتنا مضبوط نہیں ہے فاسٹ بالنگ کے شعبے میں آپ سمجھتے ہیں ہماری فاسٹ بالنگ اچھی ہے جو مخالف ٹیموں کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں ایک بال بھی دیکھیں فاسٹ بالنگ اچھی ہے اچھی میں خود کہہ رہا تھا ہمارے پاس چھ بولر تھے جب اسکوٹ آناؤنس نہیں ہوا تھا میں نے ان میں سے نکال نہیں یہ چھ فاس بولر ہے مگر سر گراؤنڈ میں پروف کریں گے تو اچھا بولیں گے نا آپ کی پرفارمنس تھی آپ سلیکٹ ہوگا ہے کل انگلینڈ کے خلاف دس عورت میں چھانوے رنز ایک آؤٹ سر دس کیاوریز سے کھیل لیتے ہیں میں نے آپ کو کل بھی بتایا ہم لوگ سرکل میں کھیلتے ہیں ایک سو بائیس ایک سو بیس کے سٹرائک ریٹ سے انگلینڈ کھلتی ہے ایک سو بیالیس کے سٹرائک ریٹ سے تو ڈیفرنس تو ہے نا جب آپ کو ایک ٹیم کی پتہ چل گئی ہے یہ پلاننگ ہے تو کچھ تو حل ہوگا عماد وسیم نے شروع کے تین آؤور میں جو رنز روکے ہیں اگر اس کے تین آؤور یہ نہیں کرواتے تو ہو سکتا یہ دس سے اوپر کی ایوریز سے کھیل لیوتے کیونکہ عماد وسیم جس طرح کی بالنگ کر رہا ہے جس ایریے کو ہٹ کرتا ہے اس کا بدن اس ٹم باڈی میں بال فینش ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے نا بال سپینر کو اگر باڈی میں فینش ہو رہا ہوں لیکن شاداب خان آپ کو لگتا ہے لگ سپن لگی نہیں رہا ہوتا اس لگ رہا ہے فیک رائے گئے لے نہ وہ گوگلی کر پا رہا ہے نہ کوئی ٹاپ سپن کر پا رہا ہے نہ لگ سپن جیسے عادل رشید کا آپ کمپیرزن کریں نا شاداب خان سے شاداب ہمارا مین سپنر ہے عادل رشید کو دیکھ لیں سر ویڈ رسپیکٹ شاداب کی عادل کا شاداب سے کمپیرزن بنتا نہیں پہلی بات تو سر وہ بڑا بولر ہے ڈیزن مین کہ یہ زیرو ہے وہ فلائٹ دیتا ہے جڑتا نہیں ہے وہ سر وہ ایک ٹائم ورڈ نمبر ون دے چکا ہے اور ابھی بھی ٹاپ تھری فور میں آتا ہے وہ جو سپنرز ہیں دوسری بات سر ہم لیگ سپنر کھلاتے سے ہر ٹیم میں دنیا کی جتنی بھی ٹیم ہے لیگ سپنر کو کھلاتی سے لیے وہ وکٹ لینے والا بولر ہوتا ہے وکٹ ٹیکنگ آپشن ہوتا ہے مگر آپ کا وہ بچ رہے ہوتے ہیں آپ اس سے انہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ شاداب آئے گا ہم اس پر اٹیک کریں گے پچپن رن لیے پچھلے میچ میں بھی یاد ہوگا آپ کو جہاں یہ لاسٹ مچ کھیل ہے چوون اس میں بھی اس نے چوون ترپن رن دیے تو کہیں نہ کہیں کچھ مسنگ ہے نا ایک میچ ہو جائے دو میچ ہو جائے دوسرا تیسرا سال اس کی وہ فارم نہیں ہے اور اب وہ بولنگ میں بھی بچتے بھی دکھتے ہیں جو دکھ رہا ہم وہ بات کر رہے ہیں انڈیا کو دیکھ لیں یجو بندرہ چاہل آپ کل ساؤت ایفریکہ اور ویسٹ انڈیز کا میچ تھا تو انہوں نے ایک نیا لیگ سپنر انٹروڈیوز کر رہا ہے پیٹر سیاہ فارم اور اس نے بھی بڑی اچھی بولنگ کی تو لیکن سپنر جو ہے اس کا مطلب ہے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں سر ہم نے انٹروڈیوز کر رہا ہے ابراہر کو نیٹ پہ کر رہا ہے نیٹ پہ انٹروڈیوز کر رہا ہے وہ نیٹ سے گھر آ جائے گا میں نے بولا ہے سر اس کو صرف نہ کھلانے کی ایک ہی وجہ ہے سر وہ جگہ بنا لے گا سر شداب اس کی بات نہیں ہے وہ یونیک چیز ہے یہ نہیں بولا آتی وہ دس آؤٹ کر دے گا پاکستان ورلڈ کپ جیت جائے گا ایسی بات نہیں ہے وہ ایک یونیک چیز ہے اور وہ سامنالی ٹیم کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ پلان کرو میرے لیے چار آور میں اگر آپ کو پلان کرنا پڑ جائے تو آپ سوچنے چوبیس بولیں تو ایسی نکل گئی ٹھیک ہے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام کون سب کہاں سب انس بات کرو وہ آکینٹ سے جی انس کیا کہیں گے میرا خورم بھائی سے ایک قوششن ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ سائم ایوب یہ وہ ٹیلنٹڈ پلیئر ہے تو یہ ٹیلنٹڈ کو تو ایکسلین کریں کہ یہ مطلب کسے کہتے ہیں ٹیلنٹ اچھا ٹھیک ہے اچھا سوال کیا آپ نے جی خورم بتائیں نہیں نہیں سر دیکھیں ٹیلنٹ اس بیس پہ کہتے ہیں اس کی جو بیٹنگ ٹیکنیک ہے وہ بڑی سالیڈ ہے رنز ہونا نہ ہونا ایک الگ چپٹر ہے سر جس طرح باور کو سالیڈ بیس ٹیکنیک کہتے ہیں سٹائلیش ہے لمبا ٹیلنٹ ہے اس کو موقع دیئے گا ہے تو پلیئر بنا ہرگز کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ سائم ایوب میری گوڈ بک میں ہے تو آپ اس کو کھلائیں یہ پورے پاکستان کا فیوریٹ پلیئر تھا جب پی ایس ال میں مار رہا تھا اسی بیس پہ اس کی پرفارمیس پہ سیلیکشن ہوئی اب اس سے رن نہیں ہوئے انفرچنٹ نہ وہ کلک کر پا رہا ہے مگر وہ اپنی جگہ اس کے ٹیلنٹ میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ ٹیلنٹ میں ڈاؤڈ ہے ٹھیک ہے انفرچنٹ صاحب کو جواب مل گیا ہوگا اس کے ساتھ ہی ہم پرگرام میں ایک بریک کی طرف بڑھیں اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے مزید گفتو کریں گے خورماندور سے کہیں جائے گا نہیں سٹے ٹینٹو ایکسپریس ٹیم